موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ کرسماس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ایجاد کب سے ہوا ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کا کرسماس کے تیوہار میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کو اس کی مبارک بات دینا ایک دوسرے کو گفت دینا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرسماس دراصل دو لفظ اور ماس ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ماس کے معنی ہے اجتماع کے اور عیسائیوں کے دعوے کے مطابق پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی لہذا کرسماس کا مفہوم ہے یوم ولاد مسیح اس لفظ کا چلن چوتی صدی عیسیٰ سے شروع ہوا اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بہت ہی اہم اور مقدس دن تھا اس لئے اسے بڑا دن بھی کہتے ہیں یہ تو ہوا ظاہری سبب جو کرسماس کے سلزل میں بیان کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت تو دور کی باب ان کا سننے ولادت بھی معلوم نہیں اور اس سلزلے میں ان کے یہاں اختلافات موجود ہیں چنانچ مشرقی آر تھوڈ کیس کلیسہ کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت چھے جنوری ہے جبکہ آرمینی کلیسہ انیس جنوری کو یوم ولادت مناتا ہے پچیس دسمبر کا آغاز شاہ قستین نے تین سو پچیس عیسوی میں کیا جس نے بدپرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کی تھی اور عیسائیوں کو پہلی بار حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی اس دن کو تیوہار کے طور پر نہیں منایا جاتا تھا سن پانسو تیس عیسوی میں روم یعنی اٹلی نے اس سلسلے میں خاص دلچسپی لی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کی تحقیق و تعین کی ذمہ داری سین تھا ایک سو گونا میں ایک راہب کو دی گئی جو کہ علم نجوم میں بھی ماہر تھا چنانچہ اس نے پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ مقرر کر دی جس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل نہایت بابارکت اور رومیوں کے مذہبی تیوہار کے طور پر مشہور تھا یہ دن بہت سے دیوتاؤں کا یوم پیدائش بھی تھا اور سورج کے راس الجدی پر پہنچنے کا وقت بھی جس کے وجہ سے اس کو تیوہار یعنی جس نے زحل کہتے تھے اس دن خوب رنگ ریلیا منائی جاتی تھی دیوتاؤں کی اور خاص کر سورج کی پرستش کی جاتی تھی چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اور مشرق قوم میں عیسیت کو مقبول بنانے کے لیے پچیس دسمبر کی تاریخ متعین کر دی اور پھر یہی سے اس مذہبی رسم کا آغاز ہوا قرآن مجید کے متعلق سے ثابت ہوتا ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ ولادت ماننا بالکل غلط ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت مریم جب درد زہ میں مبتلا ہوئی تھی تو ایک خجور کے پیڑ کے نیچے پہنچی تھی اور اس میں پکی خجوریں لگی ہوئی تھی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت مریم کی ولادت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی حضرت مریم سے وہ بیت اللہ میں شہر میں ہوئی تھی اور اس علاقے میں جولائی و اگست کا مہینہ ہی ایسی گرمی کا مہینہ ہے جس میں خجوریں پکتی ہیں چنانچہ یہی حقیقت ہے کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں پرانا رومی تیوہار کا دن ہے جس میں شرک و بدپرستی ہوتی تھی اخلاق سوز حرکتیں اور خرافات ہوتی تھی جسے عیسیٰ نے چالاکی سے اپنے مذہبی تیوہار کے طور پر اختیار کر لیا مغربی معاشرے میں جب ڈراموں کو مقبولیت حاصل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے منظر کو بھی پیش کیا جانے لگا جس کا واحد مقصد عیسیت کا تعارف اور اس کی اشاعت ہوتا تھا اس ڈرامے کو ملک میں رائج رام لیلا کے ڈرامے سے بھی تشبیح دی جا سکتی اس میں حضرت مریم کی تکلیفوں تنہائیوں اور پریشانیوں کو بیان کیا جاتا پورے ڈراما میں اسٹیز پر ایک درخت بھی بنائے جاتا جسے حضرت مریم کے ساتھی کے طور پر پیش کیا جاتا حضرت مریم اس درخت کے پاس بیٹھ کر اپنی تنہائی اور اداسی کا ایام گزارتی ڈرامے کے اختتام پر عقیدت مند اس درخت کے پتے اور ٹہنیا توڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں تبرک کے طور پر رکھ لیتے یہ رسم آہستہ آہستہ استیوہار کا کرسماس ٹری منانے اور سجانے شروع کر دی اس ارتقائی عمل کے دوران کسی منچلے نے کرسماس ٹری پر بچوں کے لیے کچھ تحفے کا بھی انتظام کر دیا جو آگے چل کر اس کا حصہ بن گئی کرسماس ٹری کا آغاز جرمنی سے ہوا تھا پھر جب اٹھار سو سنتالیس عصوی میں برطانوی ملکہ وکٹوریا کا خاوند جرمنی دورے پر گیا اور اسے وہی کرسماس کا تیہہار بنانا پڑا تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کرسماس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا اسے یہ رسم بہت پسند آئی چنانچہ واپسی میں وہ اپنے ساتھ ایک ٹری بھی لے گیا پھر اگلے سال اٹھارہ 1948 عصوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسماس ٹری بنایا گیا یہ ایک دیو ہیکل ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر آویزہ کیا گیا تھا اسے دیکھنے کے لیے ایک بھیڑ امن پڑی لوگ بڑی دیر تک اسے حیرت سے دیکھتے رہے اور تالیہ بجاتے رہے اس کے بعد سے پورے یورپ میں بلکہ ہر عیسائی گھر میں کرسماس ٹری کا چلن ہو گیا اور آج پوری عیسائی دنیا بڑے دھوم دھام سے کرسماس ٹری کے ساتھ کرسماس ڈے بناتے ہیں کرسماس کے استیوہار کا مقصد عیسائیت کا فروغ اور لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کرنا تھا لیکن کرسماس ٹری کے ساتھ ہی اس میں فضول خرچیاں بھی شامل ہو گئی صرف برطانیہ میں کرسماس ٹری پر ہر سال کروڑوں پاؤنڈ خرچوں ہوتے تھے پھر لوگوں کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں رقص و موسیقی بھی شامل کر دی گئی جو کے مغربی تحذیب کا ایک حصہ بھی ہے حضرت عیسی علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار اور چرچوں میں بندگی کے وقت ایک خاص سما پیدا کرنے کے لیے ہلکی روشنی کا نظم کیا جانے لگا جس کے لیے موسیقی جس کے لیے ممبتی کا استعمال عام ہوتا گیا اور آج شراب بھی شامل ہو گئی تو یہ تیوہار عیاشی کے شکل اختیار کر گیا اور اس کے نتیجے میں جو تباہی برپا ہوئی اس سے خود مغربی معاشرہ کی بنیادیں ہل گئی اور حکومت کو ایسے قوانین وضع کرنے پڑے جن کی بنیاد پر شہریوں سے کہا جاتا ہے کہ کرسمس کے موقع پر اپنے گھروں میں ہی شراب پیئے شراب پی کر گھر سے باہر نہ نکلے پچیس دسمبر کا یہ دن جس کی نسبت حضرت عیسی کے جانب کی جاتی ہے آج ایاشی اور ہر طرح کی اخلاقی و قانونی آزادی کا دن شمار کیا جاتا ہے اس دن میں مغربی ممالک میں کئی عرب کی شراب پی جاتی ہے اور کرونوں کا جوہ کھلا جاتا ہے اس کے بعد لڑائی جھگڑوں اور بار کارٹ کے ہزاروں واقعات درجہ ہوتے ہیں ٹریفک نظام معطل سا ہو جاتا ہے عزت پامال ہوتی ہے جنسی زیادتی کے سیکڑوں واقعات رونما ہوتے اس پر طرفہ یہ کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس دن کو آمدنی کا بہترین ذریعہ بنا لیا جس کے وجہ سے بد اخلاقی اور بے حیائی کو خوب فروغ حاصل ہوتا ہے یقینا یسائی دنیا میں کرسمس سے بڑھ کر اس قدر حیاء سوز اخلاق سوز اور انسانیت سوز کوئی اور دن نہیں ہوگا جبکہ خود انجیل کی تعلیمات ان بد اخلاقیوں کے سخت خلاف اسلامی تعلیمات ایسی نام مہاد خوشی میں شریک ہونے کی قطعان اجازت نہیں دیتے اور نہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسے اخلاق و حیاء سوز تیوہار کی مبارک باد دی جائے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں سورج ستاروں اور بتوں کی پرستش کی جاتی تھی اور عیسی علیہ السلام کی جانب کی جاتی ہے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کہ خود عیسائیوں کی نزدیک حضرت عیسی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا سن پیدائش میں بھی زبردست اختلاف ہے ان سب کے باوجود اگر ہم مان لے کہ اسی دن حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو یہ کیسے مان لے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے کیونکہ عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے اور اپنی جان کے بدلے انہوں نے پوری عیسائی دنیا کے گناہوں کا کفار آدھا کر دیا اور آج عیسائی دنیا کرسمس میں اللہ کے نبی کے ولادت کا جشن نہیں مناتی بلکہ اللہ کے بیٹے کی ولادت کے جشن مناتی خود اسلام کی نظر میں کھلا ہوا شرک ہے اور ایسے شرکت کسی بھی صورت میں جائز نہیں اس لیے مسلمانوں کو نہ صرف اس دن کی حقیقت سے باخبر ہونا ضروری ہے بلکہ ہر طرح کے تحفے تحائف لینے دینے پارٹیوں میں اور مجلسوں میں شرکت کرنے اور مبارک بادیوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ سنگین گناہوں سے بچنا آسان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ